اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لو خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای سیکنڈ یئر کی میتیمیٹکس ایکسرسائز 2.2 ہے کوسٹن نمبر 1 ہے اور پارٹ سالف کریں گے ہم 7 اور 8 اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن 350 لیکچرز اویلیبل ہیں اور ان لیکچرز کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان تمام انڈسٹریز کی فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ایکسرسائز 2.2 ہے کوسچن نمبر 1 ہے پارٹ 7 ہے اور یہاں پہ جو سوال اویلیبل ہے اس کا ہم نے ڈیریوییٹم نکالنا ہے وید رسپیکٹ ٹو ایکس اور کیسے نکالیں گے ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس اور یہ جو ہمارے پاس رقم ہے سوال ہے یہ ہم نے سب سے پہلے ایکول کرنا ہے وائے کے جب یہ وائے کے ایکول ہو جائے گا یہ آپ خود سے یہاں پہ ایک سٹیپ کر سکتے ہیں وائے ایکول ٹو اور پھر یہ پوری ایکویشن اور پھر ہم اس کو شفٹ کریں گے یہاں پہ جو فرمولہ ہے وائے کی جگہ پہ یہاں پہ میں نے ڈاٹڈ لگا دی ہیں آپ اس کو یہاں پہ شفٹ کریں گے اور پھر اس کی اوپر ہم جو ہے وہ فرمولہ اپلائی کریں گے اور اس فرمولے کے نیچے جو ایکس ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں وید رسپیکٹ ٹو ایکس تو یہاں پہ دونوں ویریبل کے اوپر پاور ہے تو یہاں پہ ہم پاور رول اپلائی کریں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سلوشن اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بائی ڈی ایکس لکھا ہوا ہے تو وائے کی جگہ پہ یہ ایکویشن ہم نے فیڈ کروا دی اور اب ہم ان دونوں پہ الگ الگ جو ہے وہ یہ فرمولہ اپلائی کریں گے اور فرمولہ ہے کانسٹنٹ پھر پاور پھر ویریبل اور پاور میں سے ایک کم تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو ہمارا ویریبل ہے اس کی اوپر پاور رول لگائیں گے اور پھر اگلے پہ لگائیں گے اور اسی طرح کوئی ایکویشن ہے اس میں جتنے بھی پاور والے ویریبل ہوتے ہیں سب پہ الگ الگ یہ فرمولہ اپلائی کیا جاتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو کانسٹنٹ ہے یہاں پہ نہیں ہے تو ہم نے ایسے ہی لکھ دیا تو ہمارے پاس اب پاور ہم نے لکھنی ہے پاور یہاں پہ آگئی اور پاور میں سے جب ایک کم کریں گے تو افکورس ون آئے گا تو اس طرح ہمارے پاس ریزارٹ آیا ٹو ایکس اسی طرح درمیان میں نیگٹیو ہے اور ساتھ اس کے بھی کوئی کوئی کوئیشنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کانسٹنٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے نیکسٹ آگے چلے جائیں گے اور پاور سب سے پہلے ڈال دیں گے تو پاور اس کی نیگٹیو ٹو ہے اور یہاں پہ ہم نے پہلے لکھ دی اس فارمولہ کے مطابق پھر ہم نے ویریابل لکھا اور پاور میں سے ایک کم کیا کم کیا یعنی کہ نیگٹیو ٹو ہے اور پھر نیگٹیو ون ہوگا تو مل کے نیگٹیو ٹری ہو جائیں گے کیونکہ نیگٹیو اور نیگٹیو پلس ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو ری ارینج کیا تو ٹو ایکس ان دونوں نے آپس میں ملٹیپلیکیشن کی جو سائنز ہے تو ہمارے پاس پلس آیا اور ایکس کیوب جو ہے یہ جب بٹے میں جائے گا تو اس کی پاور بھی پوزیٹیو ہو جائے گی اور اس کو ہم نے جسٹ سمپلیفائی کر کے لکھ دیا تو یہ ہمارا آنسر ہے ایکسرسائز 2.2 ہے کوسچن نمبر 1 ہے پارٹ 8 ہے اور اس سوال کا ہم نے ڈیریویٹیو نکالنا ہے وید رسپیکٹ ٹو ایکس نکالنا ہے یعنی کہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس سب سے پہلے سٹیپ کے اندر اس سوال کو ہم وائی کی ایکول کر دیتے ہیں اور پھر یہاں پہ میں نے ڈاٹڈ لگا دی ہیں اس کو پھر وائی کی جگہ ہم فل بھی کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم پاور رول اپلائی کریں گے اور جو اس فارمولے کے نیچے ایکس ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ہم وید رسپیکٹ ٹو ایکس اور کیوں کیونکہ یہاں پہ سوال کے اندر جو انڈر اوڈ ہے اس کا مطلب ہے وان بائی ٹو ہم ان کو وان بائی ٹو کی شکل میں جب لکھیں گے تو افکورس ان کے اوپر پاورز بن جائیں گی اور جب پاور بن جائیں گی تو ہم پھر پاور رول اپلائی کریں گے اور پاور رول کا فارمولہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے اور جتنے بھی ہمارے پاس ویریبلز الگ الگ ہوں گے یعنی یہاں پہ دو ہیں تو ہم اگر نیگٹیو اور پھر پلاس اور پھر کچھ لمبی کوئشن ہوتی تو ہم ہر ایک کے اوپر یہ فارمولہ اپلائی کرتے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو رقمیں ہیں تو دونوں کی اوپر ہم پاور رول اپلائی کریں گے اور کیسے کریں گے چلتے ہیں سوال کے سلوشن کی طرف یہاں پہ ڈی بائی ڈی ایکس لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی مسنگ ہے تو وائی مسنگ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ہم نے یہ ایکویشن لکھی ہے جو کہ ہم ہم اس کو سب سے پہلے وائی کی ایکوال کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھ دی پھر ہم نے اس کی پاورز بنا دی تاکہ ہمیں آسانی ہو ہم اس کی اوپر پاور رول اپلائی کر سکیں اور پاور رول کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی اوپر اپلائی کرتے ہیں اور جب اس کی اوپر اپلائی کیا تو ہمیں سب سے پہلے کانسٹنٹ لکھنا ہے کانسٹنٹ ہمارے پاس اس کے ساتھ کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے تو ہم نہیں لکھیں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے پاور پاور ہم نے سب سے پہلے لکھ دی پھر ہم پاور میں سے ایک کم کریں گے یعنی وان بائی ٹو نیگٹیو ون اور اس کے نیچے ون لکھ کے اس کا ال سی ایم جب لیں گے تو ہمارے پاس ریزالٹ آئے گا نیگٹیو وان بائی ٹو اور یہی جو اس کے اوپر ال سی ایم کا ریزلٹ بنے گا وہ یہاں آپ لکھیں گے اور اسی طرح رمیان میں پلس ہے اور نیکسٹ جو ہمارے پاس پورشن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہی پاور رول اپلائی کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم پاور بنا دیں گے انڈر اوٹ کا مطلب ہوتا ہے وان بائی ٹو اور جب یہ وان بائی ٹو بٹے کے اوپر جائے گا تو افکورس نیگٹیو وان بائی ٹو ہو جائے گا اور ہمیں بڑی آسانی ہوگی اس کی مدد سے اور ہم نے فارمولے کے مطابق سب سے پہلے کانسٹنٹ لکھنا ہے جو کہ ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے تو نہیں لکھیں گے تو پھر ہمارے پاس پاور ہے پاور ہم نے لکھ دی نیگٹیو وان بائی ٹو اور پاور میں سے ایک کم کیا پاور میں سے آپ الگ بھی کم کر سکتے ہیں نیگٹیو وان بائی ٹو نیگٹیو وان بائی ون لکھ کے اور یہاں پہ ہم نے سمپل پھر کیا کیا کہ اس کی اوپر میت کا جو کوئی رول اپلائی ہوتا ہے تو اگلے سٹیپ میں وہ کر کے اس کا فانل آنسر ہم نے دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم سمپل میت اپلائی کریں تو یہاں پہ پلاس اور نیگٹیو آپ پس ملٹیپلائی ہو کے اس کو نیگٹیو کر دیں گے اور اگر ہمارے پاس پاور جو ہیں وہ ہم بٹے میں شفٹ کر دیں تو اپکورس وہ بھی پوزیٹیو ہو جائیں گی اور ون بائی ٹو لکھ دیں یا انڈر اوڈ لکھ دیں ایک ہی بات ہے اور یہ جب نیچے آئے گی تو یہ بھی پوزیٹیو میں کنورٹ ہو جائے گی تو اس طرح اگر ہم اگین ان کا ال سی ام لیں تو پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح کی سیچویشن بنے گی اور آپ اس چیز کا ال سی ام لے کے یہ ہم ریزلٹ دے سکتے ہیں اور اگر ال سی ام نہ بھی لیں تو ابھی چل جائے گا اگر آپ ال سی ام یہاں پہ لینا چاہیں تو کیسے لیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ رقمیں ہیں یہ اپروکس سیم ہے ان کا جو ٹو ٹو ہے وہ سیم ہے تو ہم ان میں سے ایک سیلیکٹ کریں گے اور ویریبل بھی سیم ہے ان کی پاورز الگ الگ ہیں تو ہم ہائر پاور کو یہاں پہ ہمیشہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور تھری بائی ٹو ادھر آگئی پھر ہم کیا کرتے ہیں ال سی ام کے مطابق کے جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اوپر والوں کے ساتھ جا کے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو یہ جب ایکس کی پاور تھری بائی ٹو اور اس کی ایکس کی پاور ون بائی ٹو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل ہوں گے پھر ایک کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو پھر بھی ایک آئے گا تو اس طرح اس طرح کی کوئی سیچویشن بنیں گی اور آپ اس کو خود سے سال کر لیئے گا